اسلام علیکم بارہ بہر یوٹیوب چینل میں خوش رامدید دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سے شرگنز ترکی سے آرہے ہیں اور اس کے مختلف قیمتیں مختلف مادلز اور مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں تو آج میرے پاس جو مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں پھر اس میں مختلف قسم کے انگریونگ اور مختلف قسم کے گلوکاریاں اور خوبصورتی کے لئے انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے اور یہ جو انگریونگ وغیرہ ہوتی ہے ان کے اپنے شوقین لوگ ہوتے ہیں اور اگر آپ باہر ملکوں میں جا کے دیکھ لیں یا ویڈیوز مختلف لوگ ویب سائٹس پہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو وہ انگریونگ اور یہ پول وغیرہ بنانے پہ بہت حرچہ کرتے ہیں اور بہت ہی پسند کرتے ہیں حاصل ہینڈ انگریونگ آج کال جو ہے نا وہ تو لیزر انگریونگ نے جگہ لی ہوئی ہے تو آج میرے پاس ترکی کی ایک شڑگن ہے میسٹرو کی اور یہ میسٹرو ایکس فائیو ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور فل انگریونگ شڑگن ہے ٹھیک ہے تو آج اس پہ انشاءاللہ جو ہے نا دیکھتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں آہ تو اس کو شیئر شروع کرتے ہیں کہ جناب اس کا سب سے پہلے جو ریکائل پیڑ ہے یہ بہت ہی انہوں نے خوبصورت اور بہت ہی نرم نہ زیادہ نرم ہے اور نہ زیادہ سخت ہے بہلکل زبردست ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں اس کے سٹاک پہ سٹاک اس کے جو ہے نا وہ گلاس فینشنگ ہے اور فل انگریونگ ہے لیزر انگریونگ اس پہ ہوئی ہے اور یہ جو مرغابیوں کی تصویریں انہوں نے اس پر انگریونگ کی ہے یہ اس کے خوبصورتی میں نا چار چھاند لگاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مختلف جو اس نے انہوں نے جو ہے نا پول پتے وغیرہ اس پر بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ آکے جو گریپنگ ہے اس پہ انہوں نے وہ فیش ڈیزائن کیا ہوئے انگریونگ کی ہوئی ہے یہ اور بھی مطلب زیادہ انہوں نے خوبصورت اس پر بنائے ہوئے اور یہ دونوں سائیڈوں پہ اس کے دوسرے سائیڈ پہ بھی سیم ہوئی انگریونگ ہوئی ہے جو اس کے دوسری سائیڈ پہ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سٹاک جو ہے مضبوط ہے زبردست ہے بہت ہی خوبصورت ہے کلر بھی اس کا جو ہے نا بہت گہرا کلر ہے لکڑی کا اور ترکیش والنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آلہ انہوں نے بنایا ہوئے سوائیول یہ لوگ دے رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد آتے ہیں باڈی پہ باڈی اس کی جو ہے وہ یہ الائی سیلور اور جو ہے نا ائرکرافٹ سٹینڈرڈ انہوں نے استعمال کیے اور اس پہ بھی انہوں نے بہت زبردست اور خوبصورت جو ہے نا انگریونگ کی ہوئی ہے ایک دوسری انگریونگ جو انہوں نے یہاں پہ ایک یہ ٹکڑا سا لگایا ہوئے یہ دو پیچ جو ہیں اس پہ لگے ہوئے ہیں اس انگریونگ میں اور اس میں فرق ہے یہ اس پہ مرغابیہ بنی ہوئی ہے جو اوپر ابری ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہ ڈیپ انگریونگ ہے اور یہ ابری ہوئی انگریونگ ہے ٹھیک اس میں فرق ہوتا ہے یہ جو اس پہ پیچ لگے ہوئے ہیں اس میں یہ ایک اپشن ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ جو پیس ہے اس کو آپ لوگ چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی کسٹم میڈ بنوا کر تو یہ چینج بھی کر سکتے ہیں شاید پاکستان میں ممکن نہ ہو لیکن آؤٹ کانٹریز میں یوروپ اور دیگر بہت سے ممالک میں یہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے اس کی شوق یا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو بہتر لگتی ہے تو یہ آپ لوگ اس پہ یہ اتار کے دوسری پہ لگا سکتے ہیں بارڈی اس کی مضبوط ہے سیلور گولڈ کلر ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہی جس طرح براؤننگ ایک فائو کی طرح انہوں نے یہاں پہ سیدھا کر دیا ہوا ہے اور یہ لوگ جو ہے یہاں پہ آپ کو دربین سکوپ لیزر لائٹ اور جو بھی آپ لوگ لگانا چاہتے تو وہ آپشن دے رہے ہیں اور آپ لوگ اس پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو سیفٹی ہے وہ ٹریگر کی پیچھے ہیں ٹریگر گارڈ انہوں نے وہی پلاسٹک کا بڑا خوبصورت اور زبردست بنایا ہوئے انہوں نے اپنی لوگوں یہاں پہ اور دوسری سائیڈ پہ جو اس کا نام ہے اپنے شرگن کا وہ لکھا ہوئے بولٹ ریلیز بٹن چورس اور بڑی خوبصورت چار کونو والی فل سائز اس کا جو کاکنگ ہینڈل ہے یہ بھی انہوں نے بڑا رکھا ہوئے اور بہت ہی زبردست اور خوبصورت ہے اس کے بعد آتے ہیں فور اینڈ پہ فور اینڈ بھی ہوئی گلاس فینیشنگ ہے اور بہت اعلی کلاس کی بہت خوبصورت اس پہ جو انگریونگ ہوئی ہے لیزر انگریونگ ہے اور یہ جو فیش ڈیزائننگ انہوں نے کی ہے یہ بہت زبردست اور بہت خوبصورت ہے یہ میں اعلیٰ پرو نزدیک سے دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ گریپنگ بھی زبردست ہے مضبوط بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اس کے بعد آتے ہیں اس کی بیرل کی طرف بیرل جو ہے اس کی کروم پلیٹیڈ بیرل ہے تینین چیمبر ہے اور سکریونگ چوکس ہے جو اس کی ریب ہے وہ فلیٹ ریب ہے اور مضبوط ریب ہے نہ زیادہ شارپ ہے اور نہ زیادہ موٹی ہے نہ زیادہ چوٹی ہے شارپ بھی نہیں ہے مطلب خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے مضبوط ہے زیادہ بیچ میں حالہ نہیں ہے سکریونگ چوکس ہے تین چوکس کے آتے ہیں فرانٹ سائیڈ بیرل جو ہے وہ براس کا بنا انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو تینین چیمبر ہے آپ لوگ اس سے جو ہے نا آرام سے چھونتیس چھتیس گرام تک جو ہے وہ رون فائر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا جو کیپ ہے کیپ انہوں نے جس طرح باڈی کا کلر ہے وہی جو ہے نا اس کا کلر رکھا ہوا ہے جو اس کے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اور اس پہ جو ہے نا بڑے بڑے گروز بنائے ہوئے ہیں تاکہ یہ کولنے جوڑنے میں آسانی ہے اور اس کے بلکل اوپر جو ہے یہ لوگ سوائیول کے لیے سوائیول دے رہے ہیں پٹے کے لیے تو دوستو یہ تھی آج کی میسٹو کی ایک خوبصورت شڑگن بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں فل این گریوڈ ہے اور زبردست ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور آج تک انشاءاللہ لوگ کمیابی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ شڑگن سیفٹی اور قانون کی پسداری آپ لوگوں کی اپنی جوابداری ہے اچھا اس کا نا ہم ابھی پیٹرن ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا بیرل کی لمبائی جو ہے اٹھائیس انچ چوک جو ہے تین کاٹ والا یعنی موڈیفائیڈ اور چے نمبر روند ہے ٹھیک ہے سامنے چالیس گس پہ ٹارگٹ ٹارگٹ ہے وہ چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اچھا دوستو یہ ہے ہمارا آج جو میرے پاس چارٹ ہے نہیں وہ گتہ ہے اور گتہ جو ہے وہی تقریباً چارٹ کے برابر ہے تو اس نے پیٹرن بڑا زبردست دیا ہوا ہے یہ دیکھے یہاں سے چرے لے کے ٹھیک ہے وہ مختلف دائرے ابھی میں نہیں بنا سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سرے جو ہے نا یہ تور سے جو چرے ادھر زیادہ ہے اور ادھر کم ہے یہ شوٹر کی غلطی ہوتی ہے ٹھیک ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ چاہے کوئی اور ہے ضرور جو ہے جب آپ نے شڑگن ریسٹ پہ نہیں رکھی ہوتی تو شڑگن جو ہے وہ ضرور ہلتی ہے کچھ لوگوں سے دائیں کچھ لوگوں سے بائیں کچھ لوگوں سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے وہ شوٹر کی غلطی ہم جو ہے نا اس میں سمجھیں گے باقی اس کا جو پیٹرن ہے نا وہ بیلکل ففٹی ففٹی ہے بہت ہی زبردست کے سمکہ ہے تو یہ رہا جناب میسٹرو ایکس فائی کا پیٹرن اور آپ لوگوں نے اگر شڑگن یہ لی ہے یا آپ لوگوں نے لینی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اپنے اپنے شڑگن کے پیٹرن ضرور چیک کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو بہت شکریہ